آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں مسعود رسا آج سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کے کچھ آسو پوچھے جانے کا تاثر سامنے آیا ہے عدالت عظمہ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں تین رکھنی بینچ نے آج سننی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو دینے سے متعلق الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ موت تل کر دیا تحریری حکم نامے میں بینچ نے قرار دیا کہ کیس کی سماعت تین جون سے روزانہ کی بنیاد پر ہوگی ممبران کے اب تک ڈالے گئے ووٹ اور قانون سازی میں رائے موت تل تصور نہیں ہوگی جبکہ سپریم کورٹ کے حکم کا اطلاق ماضی سے نہیں بلکہ آج سے ہوگا گویا وظاہر مخصوص نشستوں پر مندخب راکین آج سے کسی قانون سازی میں بورٹ بھی نہیں دے سکیں گے آج بینچ کے سربراہ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کا منڈیٹ کسی اور کو دے دیا جائے فازل جش نے ریمارکز دیئے کہ ہمیں عوامی منڈیٹ کی حفاظت کرنی ہے قانون میں کہاں لکھا ہے کہ بچے ہوئی نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں کو باٹ دی جائیں ڈیڑھ ماہ قبل چودہ مارچ کو پشاور ہائی کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے متفقہ طور پر سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق درخواستیں خارج کر دی تھیں اس فیصلے کو سنی اتحاد کانسل نے چیلنج کیا تھا اختتام ہفتہ سپریم کورٹ نے اس مقدمی کی سماعت کے لیے آٹھ مای کی تاریخ تبدیل کر کے کیس آج مقرر کیا تھا تین رکنی بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اتھر من اللہ بھی شامن ہیں آج پہلی سماعت پر وفاقی حکومت نے تین رکنی بینچ پر اعتراض اٹھاتے ہوئے لارجل بینچ تشکیل دینے کی صدا کی جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکز دیئے کہ موجودہ کیس آرٹیکل ون ایٹی فور تھری کے تحت دائر نہیں ہوا بعد میں بینچ نے سماعت تین جون تک معتل کر کے معاملہ ججز کمیٹی کو بھیجوا دیا اور کہا کہ ججز کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ لارجل بینچ یا موجودہ بینچ ہی کیس کی سماعت کرے آج سماعت کی دوران ججز صاحبان نے اہم آئینی اور قانونی نقاط کی روشنی میں غیر معمولی سوالات اٹھائے سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو دینے کے خلاف درخواست کی سماعت کے آغاز میں ایڈیشنل اٹھونی جنرل آمیر رحمان نے کہا کہ اپیلن لارجل بینچ ہی سن سکتا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکز دیئے کہ ابھی تو ابتدائی سماعت ہے دو رکنی بینچ بھی سماعت کر سکتا ہے جسٹس اطرم ان اللہ نے معلوم کیا کہ کیا پی ٹی آئی ریجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے اور اگر کسی سیاسی جماعت کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے تو کیا اس کے امیدوار نمائندگی کے حق سے محروم ہو جائیں گے جسٹس محمد علی مظہر نے اس تفسار کیا کہ آزاد عراقین کو کتنے دنوں میں کسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنا ہوتی ہے اس پر سنی اتحاد کانسل کے وکیل فیصل صدیقی نے جواب دیا کہ پی ٹی آئی ریجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے کوئی سیاسی جماعت الیکشن میں حصہ لے کر پارلیمانی جماعت بن سکتی ہے دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی سیاسی جماعت انتخابات میں حصہ نہ لے اور کامیاب عزاد عراقین تین دن میں اس جماعت میں شمولیت اختیار کر لیں جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ سیاسی جماعت کیا اپنی جیتی ہوئی سیٹوں کے مطابق مخصوص نشستیں لے گی یا زیادہ بھی لے سکتی ہے فیصل صدیقی نے بتایا کہ کوئی سیاسی جماعت اپنے تناسب سے زیادہ مخصوص نشستیں نہیں لے سکتی اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے ارے مارکس دیئے کہ ہمیں عوامی منڈیٹ کی حفاظت کرنی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کا منڈیٹ کسی اور کو دے دیا جائے جسٹس حطر من اللہ نے کہا کہ ایک بات تو تیہ ہے جس جماعت کی جتنی نوائندگی ہے اتنی ہی مخصوص نشستیں ملیں گی جسٹس حطر من اللہ نے تاجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کر دیا گیا وقفے کے بعد دوبارہ سمات شروع ہوئی تو اٹورنی جنرل اور ڈی جی لاؤ الیکشن کمیشن سے جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ کیا تقسیم کی گئی نشستیں دوبارہ باتی جا سکتی ہیں اور کیا مخصوص نشستیں اس لیے تقسیم کی گئی کہ ہاؤس پورا ہو جائے اٹورنی جنرل نے بتایا کہ کسی امیدوار نے سیاسی جماعت کو جوائن نہیں کیا تھا جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ کیا آزاد امیدواروں کی نشستیں دیگر جماعتوں کو بانٹی جا سکتی ہیں جسٹس منصور علی شاہ نے نکتہ اٹھایا کہ سیاسی جماعتیں اپنے تناسب سے تو نشستیں لے سکتی ہیں باقی نشستیں انہیں کیسے مل سکتی ہیں کیا قانون میں ایسا کچھ ہے جسٹس اترمین اللہ نے معلوم کیا کہ ایک سیاسی جماعت کے منڈیٹ کو بالباستہ طور پر نظر انداز کرنا کیا درست ہے جسٹس منصور علی شاہ نے اٹورنی جنرل سے سوال کیا کہ اگر قانون میں ایسا نہیں تو پھر کیا ایسا کرنا آئینی سکین کے خلاف نہیں وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا کہ سیاسی جماعت کا مطلب ہوتا ہے وہ جماعت جو انتخابی نشان پر الیکشن لڑے پارٹی کو ریجسٹرڈ ہونا چاہیے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہم کیس کو سماعت کے لیے منظور کر کے الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو موطل کر رہے ہیں تاہم فیصلوں کی موطلی اضافی سیٹیں دینے کی حد تک ہوگی عدالت فیصلے کے بعد اپنے ایک بیان میں وفاقی وزیر قانون سینیٹر آزم نظیر تارہ نے کہا کہ پارلیمان کی قانون سازی کے اختیار پر خوب میں امتنہ سے احتراز بڑھتا جانا چاہیے تھا ان کا کہنا تھا کہ پریکٹیسنٹ پروسیجر ایٹ کے تحت پانچ اتنی لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کرتا اور کوئی عبوری حکم نہ مجالی کرتا تو مناسب ہوتا آج سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی کے چیئرمین بیلسٹر گوھر خان نے کہا کہ ہمیں اس سپریم کورٹ پر احماد ہے ادریہ کسی جماعت کو اس کے حق سے زیادہ سیٹیں دینے نہیں دے گی بہت اہم عملہ ہے اور جس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین سینٹ اور سابق صدر پاکستان جناب وسیم سجاد صاحب سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سر آج سپریم کورٹ نے سننی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستیں دوسری جماعت کو دینے کا پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اسے موطل کر دیا تو آج کی سماعت پر آپ کا ردعمل کیا ہے یہ ایک بہت اہم مقدمہ ہے اور اس کا اثر سیاسی بھی ہوگا اور اس کا اثر قانونی بھی ہوگا اور یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ پہلی دفعہ سپریم کورٹ اور پاکستان میں آ رہا ہے اور اس میں آئین کے جو آرٹیکل ہیں ایک آون اور ایک سو چھے اس کی تشریح کا ایک بہت اہم سوال اٹھایا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے ممبران نے چونکہ ان کو سمبل نہیں دیا گیا تھا تو آزاد حیثیت سے الیکشن ڈڑا تھا اور اس کے بعد جب الیکشن ہو گئے تو جو تین دن کی مختصر مدد ہوتی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا وہ آزاد حیثیت میں انہوں نے سنی اتحاد کانسل میں شمولیت اختیار کر لی اور کہا کہ جی اب ہم پارلی پارٹی پارٹی ہیں اور ہمیں مخصوص نشستیں آئین کے مطابق ملنی چاہیے لیکن الیکشن کمیشن نے اس سے اتفاق نہیں کیا پشاور ہائی کورٹ میں بھی اس سے اتفاق نہیں کیا اور وہ جو مخصوص نشستیں تھیں جو پی ٹی آئی کی حق میں آنی تھی وہ دیگر جماعتوں میں پی ایم ایل این میں پی 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 میں اور دیگر جو جماعتیں تھیں پی ایم ایل کیوں ان میں تقسیم کر دی گئیں تو ایک تو اس کا جو سیاسی اس کے اثر ہوگا وہ یہ ہے کہ اگر یہ مقدمہ کامیاب ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی تو یہ ایک ابوری آرڈر ہے ابھی انہوں نے اس کی لیو گرانٹ کی ہے یعنی سماعت کے لیے انہوں نے اس کو مقرر کی ہے لیکن جب یہ فیصلہ اگر آ جاتا ہے تو پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ جو اس وقت دیگر پارٹی ہیں ان کی جو تعداد ہے اسیمبلی میں وہ کم ہو جائے گی کیونکہ جو جو مزید نشستیں ان کو ملی تھی خواتین کی اور غیر مسلم ہوگی وہ واپس ہو جائیں گی اور دوسرا اس کا یہ اثر ہوگا کہ اس کا ہو سکتا ہے کہ سینٹ بھی الیکشن پہ بھی اس کا اثر آئے کیونکہ سینٹ کی الیکشن میں ان خواتین نے جو زائد نشستوں پہ آئی تھی انہوں نے بھی ووٹ کیا تھا تو اس پہ بھی اس کا اثر آ سکتا ہے پھر اس کا جو آپ کیا کانونی پہلو یہ سمجھا جائے کہ اگر 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 یہ جو اس صدا ہے تحریکن صاحب کی اس کو مان لیا گیا تو پھر سینٹ کے جو انتخابات ہوئے ہیں وہ اس پر جیسے آپ کریں اثر آئے گا تو کیا وہ کلدہ ہو سکتے ہیں ایک سوال اٹھ سکتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا کیا فیصلہ ہوگا لیکن یہ سوال ایک اٹھ سکتا ہے کہ بھی ان سینٹ کی نشستوں پہ ان لوگوں نے ووٹ کیا تھا جن کو اختیار نہیں تھا یہ تو مفروضہ ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے تو اس پہ اثر آ سکتا ہے تو سیاسی لحاظ سے کافی یہ دقسان ہوگا ان پارٹیز کو اور جو مجارٹی اس وقت ہے وہ قائم نہیں رہے گی اور قانون لحاظ سے تو آپ نے بڑی تحصیل سے بیان کیا کہ یہ ایک پہلی دفعہ جس کو ہم پوائنٹ آف ہرسٹ امپریشن کہتے ہیں وہ سپریم کورٹ میں آیا ہے اور اس پہ فیصلہ ہونا ہے اب دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے اور سر آج جو تحریری حکم نامہ سامنے آیا ہے اس میں مخصوص نشستوں پر جو منتخب عراقین ہیں ان کے لئے کہا گیا ہے کہ انہوں نے جو اب قانون سازی پہلے کی یا ووٹ کاسٹ کیے وہ اس پر تو کوئی اثر انداز نہیں ہو رہا ہے یہ فیصلہ لیکن اب سے کسی قسم کے قانون سازی میں مخصوص نشستوں پر منتخب عراقین جو ہیں وہ ووٹ نہیں دے سکیں گے اس سے محروم رہیں گے جی یہی انہوں نے کہا ہے اور اس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ جس کم کہتے ہیں پاسٹ ان کلوز ٹرانزیکشنز کہ بھی ایک چیز ہو گئی ہے قانون بن گئے ہیں انہوں نے ان پہ ووٹ کیا ہے اور اس پہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ اس پہ اثر انداز نہیں ہوگا تو یہ ایک عبوری حکم ہے اس کا آئندہ سے اطلاق ہوگا لیکن جب حتمی فیصلہ آتا ہے اس پہ دیکھا جائے گا کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے اور یہ جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا یہ لارجر بینج میں جائے گا پانچ جنجز کے بینج میں جائے گا اس سے زیادہ میں بھی جا سکتا ہے تو یہ فیصلہ پھر سپریم کورٹ کرے گی اس کا اثر جو ہے وہ سینٹ الیکشن پہ ہی پڑھ سکتا ہے تو کیا اس فیصلے کا اطلاق صرف خیبر پختونقواہ کی حتیق ہے کیا اس کا اطلاق انفاق سمیت تمام حصوبوں کی منتخب مخصوص عرقین پر ہوگا بی جیس کا فیصلے کا اطلاق سپے ہوگا اور اس وقت جو وہاں پہ ڈیڈ لوک ہے میرے خیال ہے وہ اب ایک قسم کا رک گیا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے فردر پروسس روک دی ہے اور میرا خیال میں جو آج کا آرڈر ہے اس کے بعد وہاں پہ بھی فیلال کچھ کاروائی نہیں ہوگی اور اب سب کو انتظار کرنا پڑے گا کہ تین جون کے بعد سپریم کورٹ اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے جیسے آپ نے سینٹ کا ذکر کیا تو میں ذرا اور تفصیل سے آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ کیا مخصوص نشستوں کے معاملے پر فیصلے کے اثرات مستقبل میں صدر چیرمین سینٹ اور ڈپٹی چیرمین سینٹ کے انتخابات پر بھی پڑھ سکتی ہیں جی ممکن ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لیکن ممکن ہے کہ یہ چیزیں سامنے آئیں اور اس کی بنیاد تو یہی ہوگی کہ اگر یہ فیصلہ حتمی طور پر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ نشستیں غلط دی گئی تھی تو خاص طور پر وہاں پہ الیکشن جہاں پہ بارجن تھوڑے ہیں اور ان نشستوں کی وجہ سے ایک فرق آیا ہے یا ریزلٹ پہ اثر انداز ہوئے ہیں اس پہ ممکن ہے یہ سوال اٹھایا جائے میں یہ نہیں کہتا کہ ضرور اٹھایا جائے گا یہ تو اب حالات پہ اس کا انحصار ہے اور جو فائنل فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ کا اس پہ انحصار ہے لیکن ممکنہ طور پہ یہ سوالات اٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سر حکومت نے سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں کے عبوری فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے وزیر قانون جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایڈ کے تحت پانچ رکنی لارجر بنچ معاملے کی سماعت اور عبوری حکم نامہ جاری کرتا تو یہ بہتر ہوتا اس پر آپ کیا کہیں گے جی میرے خیال میں وہ اس کا جواب جسس منصور علی شاہ نہیں دے دیا تھا کہ فیلال تو ہم اس کی اپتدائی سماعت کر رہے ہیں ہم کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر رہے ہیں اور ان کی درخواست کے مطابق یہ وہ پانچ رکنی بنچ کی انہوں نے وہ جو کمیٹی اس کے سامنے بھیج دیا ہے لیکن فیلال تو ایک عبوری حکم ہے ایک لیو گرانٹ کی ہے جو کہ تین میمبر بنچ کر سکتا ہے اور باقی معاملات جو ہیں وہ فل بنچ جو لارجر بنچ ہے اس کے سامنے ہوں گے تو میرا خیال میں اس کا جواب منصور علی شاہ نے صحیح طور پر دے دیا ہوا ہے سر مقصود نشستوں کی وجہ سے خیبر پختونخواہ میں سینٹ کے انتخابات نہیں ہو سکے تھے تو یہ مقصود نشستوں والا جو معاملہ ہے یہ جب تک حلب نہیں ہوگا تو وہاں پر انتخابات کا امکان اس وقت تک نہیں ہے میرا خیال میں اب تو یہ ساری بات رک جائے گی کیونکہ سپریم کورٹ نے اب سٹے کر دی ہے تو لہٰذا یہ معاملہ فلحال رک جائے گا اور تین جون کے بعد ہی مزید کاروائی اس پہ ہوگی اور اس کا انحصار سپریم کورٹ کے جو حتمی فیصلہ آئے گا مقصود نشستوں کے بارے میں اسی پہ اس کی بنیاد ہوگی اسی سے معاملہ آگے چلے گا فلحال میرا خیال میں اس سارے معاملات رک جائیں گے اور سب انتظار کریں گے کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں کیا فیصلہ کرتی ہے نہ صرف صرف یہ معاملات رک جائیں گے بلکہ حکومت عدلیہ کے حوالے سے اور دیگر معاملات پر جو قانون ساسی کرنا چاہتی ہے یا آئینی ترمیم لانا چاہتی ہے دو تہائی اکثریت کی اس سے ضرورت ہوگی تو یہ تمام معاملات بھی رک جائیں گے کر دیا ہے تو آئندہ جو بھی کاروائی ہوگی اسیمبلیوں کی یہاں پہ قومی اسیمبلی ہے صوبائی اسیمبلی ہیں تو وہاں پہ جو بھی قانون سازی ہوگی چاہے اس کا تعلق آئینی ترمیم سے ہو اس میں یہ جو خواتین یا غیر مسلم آئے تھے ان مخصوص نشستوں پہ یہ ووٹ نہیں کر سکیں گے تو اس کے بغیر اگر کسی کو ٹو تھرز مجاریٹی ہے تو وہ ٹھیک ہے یا اس کے بغیر میرا خیال میں سیمبل مجاریٹی تو ہوگی ان کے پاس قانون سازی کر سکیں گے لیکن میرا خیال میں ٹو تھرز کا شاید ممکن نہ ہو اس سپریم کورٹ کی آرڈر کے بعد تو جو بھی وہ ان کے ذہن میں آئینی ترمیم کے بارے میں ہے وہ میرا خیال میں اب تین جون کے بعد ہی اس میں مزید کاروائی ہو سکے گی فیلال شاید یہ ممکن نہ ہو بہت بہت شکریہ